اسلام علیکم ایوریوان کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی چکن شنواری کڑھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے تو چلیں یہ مزیدار سی کڑھائی بنانا شروع کرتے ہیں مزیدار سی شنواری چکن کڑھائی بنانے کے لئے یہاں میں نے ایک پین رکھا ہے چھولے پہ پین میں ہم ہاف کپ آئیل ایٹ کریں گے کڑھائی میں آئیل تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے آئیل ہرکہ سا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ون ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے مکس کریں گے آج میں نے ہلکی رکھی ہوئی ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر چکن ایٹ کریں گے یہاں میں نے 750 گرامز چکن لی ہے بونز کے ساتھ اس کو اب ہم وائل میٹ کر دیں گے آج میں نے ہلکی رکھی ہوئی ہے چکن میں نے ساری آئیٹ کر دی ہے اب ہم فلیم ہائی کریں گے اور ہائی فلیم پہ اس کو 5 سے 6 منٹ فرائی کریں گے چکن کو میں نے ہائی فلیم پہ فرائی کر لیا ہے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم آج ہلکی کریں گے اور اس کے اوپر ٹی مارٹر ایٹ کریں گے میں نے پانچ ٹی مارٹر لیا ہے جن کو میں نے دو پیسوں میں کاٹ لیا ہے اب اس کو اس طرح سے رکھ دیں گے انٹا کر کے ٹی مارٹر میں نے ایٹ کر دی ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر دو ہری مرچے ایٹ کر دیں گے جن کو میں نے بیس سے ہلکا سا کٹ لگا لیا ہے ان کو ایٹ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے لو تو میڈیم فلیم پہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ ٹی مارٹر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں آٹھ منٹ ہو گئے چلیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹی مارٹر کتنے سوفٹ ہو گئے اب ہم اس کی اسکن چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے اس کی اسکن ریموو ہو رہی ہے ساری اسکن جویں اس کی ریمووو کر دیں گے تمارٹری کی اسکن میں نے ریمووو کر دی ہے اب اس کو مکس کر دیں گے اس کے اندر فلیم ہائی کریں گے پہ ہائی فلیم پہ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر 1 1⁄2 ٹیبل سپون لہسہ اندرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون پساوہ زیرہ ایٹ کریں گے 1 1⁄2 ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون کٹیو لال مرچ ایٹ کریں گے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم فلیم ہائی کریں گے اور ہائی فلیم پہ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے بھول لیں گے چکن کو میں نے پانچ سے چھ مینٹ اچھی طرح سے بھول لیا ہے یہ دیکھیں کہ ماٹر بھی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر 1 1⁄2 ٹیبل سپون پی سیوی کالی میر چیٹ کریں گے مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر تھوڑی سی لمبائی میں چاپ کی ہوئی ایدراکیٹ کریں گے مکس کر لیں گے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح دو لمبائی میں چاپ کی ہوئی ہری مرچے اٹ کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے 8 سے 10 منٹ کے لیے ہلکی آج پہ کڑھائی کو پکتے ہوئے 8 منٹ ہو گئے چلے دیکھتے واو بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اور یہ ہماری مزیدار سی شنواری چکن کڑھائی بن کر تیار ہو گئی ہے فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار سی شنواری چکن کڑھائی بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے کمنٹ سے بتائی گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ریسیپی اچھی لگے لائک کریں فیملی اینڈ فرنس میں شیئر کریں اور مجھے نیکس ویو تک ہی ریجی اجازت اللہ حافظ